اچھا رزوان یہ بتائیے کہ آپ ایک پی ایسل کی وننگ ٹیم کے کپتان ہے اور انگلینڈ کی سیریز جو ہے وہ کسی بھی وائس کیپٹنگ ٹیم کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے تو مورال کتنا ہائی ہے اور کس طریقے سے لے رہے ہیں انگلینڈ کی سیریز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمود بھئی بسکلی الحمدللہ مورال تو سارے لڑکوں کا کافی اچھا ہے اگر پی ایسل کے علاوہ بھی اگر بات کرے تو الحمدللہ ہماری سٹم انٹرنیشنل ٹیم چے سیریز جہاں ہماری پاکستان کی ٹیم جیت گئی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جیت کے ساتھ مورال کافی کانفرنس اوپر ہوتا ہے الحمدللہ اور سارے لڑکے بہت انجوائی کر رہے ہیں کل ہمارے ایک اچھا تگڑا سیشن ہوئے الحمدللہ پہ اور ہمیشہ سے ہم جب بھی لینڈ آتے ہیں ہمیشہ سے ہمارے لڑکوں نے کافی الحمدللہ ورڈ کپ میں جو ورڈ کپ ان لوگوں نے جیتا ہے اسی ورڈ کپ میں ہماری ٹیم نے انگلینڈ کو رہایا تھا تو یہ کہہ کہ انشاءاللہ تگڑا مقابل ہوگا ہماری ہے کہ ہمارے لڑکے کی مورال کافی اچھا ہے شاہدی ہیلو ایرائیم میں کوئسن کروں نہیں نہیں شاہدی سوال کے لیے اچھے رزوان ماشاءاللہ آپ نے ملتان کو پی ایس ایل جتوائی آپ نے کے پی کو ٹی ٹونٹی جتایا آپ نے قاضی عظم ٹرافی کے بھی جائنٹ وینر ہے باقی بھی آپ کی ایس ای کپٹن بڑا آپ کی پرفارمس ہے تو ماننا کرکٹ میں یہ ہوتا ہے کپٹن وہ ہی اچھے ہوتا ہے کہ جو سیکھ کے اور کچھ دکھا کے اوپر آئے نہ کہ ڈریکٹ کوئی بیناؤسمنٹ ہو جائے ضرور بابر عظم ماشاءاللہ بڑے اچھے کپٹن ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کبھی یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ دیکھیں جی میرا خیال سے میں کبھی اس چیز پہ کبھی میں زیادہ سوچتا نہیں اس چیز پہ کیونکہ میرا کام یہاں پہ اس ٹائم یہ ہے کہ اسے پلیئر کلنا ہے اور جب آپ شریعت اور اسلام کو بھی دیکھ لے تو وہ یہی فرماتے ہیں کہ کسی امارت کی خواہش نہیں کرنی مل جائے تو اسے انکار نہیں کرنا اگر نہیں ملی تو خواہش نہیں کرنی یہ میرا کام یہاں ہے بس صرف یہ ہے کہ میں اسے پلیئر کلوں ہاں میں وائس کپٹن ہوں کپٹن میں ساتھ مجھ سے جس چیز پہ ہیلپ چاہتا ہے میں ضرور اس کی ہیلپ کرتا ہوں اور الحمدللہ جس سٹیج پہ آپ کپٹن جا رہے ہیں الحمدللہ تو جو ہم سوچتے آ رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی ورلڈ کے بیس بیس کپٹان جو آپ دنیا میں دیکھتے تھے الحمدللہ ہمارا اس ٹائم ہمارا کپٹان سی سٹیج پہ الحمدللہ اللہ پاک اس کو لے کے جا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کے پاس کی ریزلٹ دیکھ لیں مطلب جس طرح ہمارے لازچے سٹیج ہوئے ہیں تو اس نے ایسے بہت سی ڈیسیشن کیے کہ جو ہمارے مطلب اگر ہم دو تین پیر بھی مل کے سوچتے تو میرے خیال سے اس سے بہت اوپر سوچے اس نے رکھی تھی الحمدللہ رشید شکور اور بدیر دمان السلام علیکم رزوان وعلیکم السلام علیکم برکاتہ اچھا رزوان جس طرح آپ یہ بابر آزم کی بات ہوئی تو تی ٹوینٹی کی جو ریسنٹلی جو سیریز ہوئی ساؤت افریقہ میں اور زمبابوے میں اس میں زیادہ تر رنز جو ہیں وہ آپ کی طرف سے دیکھنے میں آئے بابر آزم نو ڈاؤٹ وہ رنز کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ وہ ڈسکشن اس کا رہتا ہے کہ ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے اس پہ بات ہوتی رہتی ہے پھر ساؤت افریقہ اور زمبابوے میں جو میڈل آرڈر بیٹنگ ہے وہ پوری طرح ناکام رہی اس نہ پرفارن نہیں کر سکے تو اپنے اوپر کچھ پریشر محسوس کرتے ہیں کہ مطلب سات اوپنر جو ہے وہ اس کا سٹرائک ریٹ کا بھی ایشو ہے اور نیچے جو بیٹسمن ہیں وہ بھی رنز نہیں کر رہے ہیں تو اپنے اوپر کچھ پریشر محسوس کرتے ہیں آپ دیکھیں جی پریشر تو نہیں میں اس کو انجوئر کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ یہ ایک سٹیج ہے آج میرے پھر کہ میں ٹیم کا مین پلیئر مجھے مجھے مان رہے ہیں اس طرح آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ اگر میں رنز کر رہا ہوں تو میں آج اللہ پاک نے مجھے سٹیج دے دیا کہ مجھے کہہ رہے کہ پاکستان ٹیم کا مین پلیئر میں بن رہا ہوں اور جہاں تک بابر بھئی کی بات رہی تو یقین کرے بھجی تو شاید ہمیں اس چیز کا تو فیل نہیں اور اس کے سٹرائک ریٹ کا کیونکہ الحمدلہ جب بھی ہم اس کے پر دیکھتے ہیں پرفار میں جب جب بھی وہ رنز کرتے ہیں 140 پلس کی سٹرائک ریٹ سے رنز کرتا ہے اور جہاں تک اگر آپ میں سمپل ایک میچ کی اگزامپل دے رہتا ہوں جس میں ہم نے دو سو کی ہے کہنے پہ تو الحمدلہ ساری دنیا باتیں کرتی ہے کہ دونوں کے سٹرائک ریٹ مگر اللہ الحمدللہ دو سو رنز چیز کروایا تفریقہ میں وہ بھی اپنن پہ ہم میں اور وہی کیل رہے ہیں جس کی سٹرائک ریٹ کی بات رہی میں نے خیال سے ایسا تو کوئی ایشو نہیں آرہا یہ ہے کہ میڈل ایڈر کا توڑا سا ہمارا ایشو تھا کہ میڈل ایڈر پہ توڑا سا مگر اللہ امید ہے کہ سیریز میں انشاءاللہ وہ سارا کور ہو جائے گا کیونکہ نئے لڑکے آگے میڈل ایڈر کے لیے اور بہت سا کام کیا ہوئے لڑکوں نے میڈل ایڈر کے پس پہ انشاءاللہ تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کور ہو جائے گا تینکیو جی بڑی رزوان بھائی زبدست پروفارمس آپ کی رہی ہے اور مائی دعا ہے کہ تقبل میں بھی رزوان ایسی ہی پروفارمس دیتا رہے انشاءاللہ تو کتنا کچھ رزوان پریشر ہوتا ہے کہ جب دو دو وکٹ کیپر آپ باہر بیٹھے ہوں رزوان کے مقابلے میں تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ جو بھی لوگ ہیں آپ کو یہی کہنے کہ رزوان رنز کرے گا تو ٹیم جیتی ہے رزوان پروفارمس دیتا ہونا جیتی ہے جس طرح سے آپ کیپنگ کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک موقع پر ایسا بھی سوچل میڈیا بھی آگیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ رزوان دوبی کی گراؤن سے ابو زیبی سے دوبی کی گراؤن میں باگ کر کیچ پکڑنے ہیں تو ایسے ریمارکس آتے ہیں تو کتنا خوشی محسد ہوتی ہے کیا لوگ جو ہیں وہ اپیشیئٹ کر رہے ہیں یقیناً جی خوشی تو ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ سٹیج پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ضرور کنفرنٹ کی ضرورتی ہے رجلس طرح میں کہتا ہوں کہ ہمارے ٹیم لاسٹ چیمیچ جیت گئی تو یہ یہ کہ ہم اس ٹائم کسی وزنے کی کسی ٹیم کے سامنے بھی آنے کو تیار ہے کیونکہ جیتے ہیں کنفرنٹ سے لوگ سارے بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے پلیئر کو بھی ضرورت تو ہوتی ہیں ان چیزوں کی اور جہاں سے فین سے محبت ملتی ہے اور پھر آپ لوگ سے اچھے کمنٹس ملتے ہیں تو ہمارا بھی ایک لیول ہوتا ہے جو بہت اوپر تک چلا جاتا ہے جو پھر الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایک گھنٹے کی میند کرے تو دو گھنٹے پہ چلا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کو یہاں اتنی محبت ملتی ہے اور اتنا سب کچھ ملتا ہے تو ضرور آپ کو کچھ مطلب انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ کرو اور جہاں تک کیپرز کی بات رہی تو یہ تو دو کیپر ہیں انشاءاللہ اگر ہمارے پاکستان میں چار پانچ کیپر بھی اچھائیں گے انشاءاللہ وہ رکھیں گے نہیں اگر اس سٹیج پر پاکستان کے قابل ہو تو پانچ پانچ کیپر ہوں گے انشاءاللہ پاکستان ٹیم کے بلال اکیل اور قادر خوج جی اسلام علیکم رضوان میں رسوالی ہے کہ آپ شرجیل اور فخر اور اس کے ساتھ بابر آزم یہ چار اوپنرز ہیں اور سوے مقصود میڈل آرڈر بیٹسمن ہے اور انہوں نے پورا پی ایس ایل جو ہے وہ ون ڈاؤن کھیلا ہے تو اب آپ کو اگر اوپننگ سے اگر تھوڑا سا نیچے آرڈر پر کھلائیں تو آپ کی اوپننگ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے اسی طرح اگر بابر کھیلیں شرجیل کھیلیں تو اس کے لیے کیا سٹریٹیجی بنائی گی یہ ابھی تک دیکھیں جی ہماری الحمدللہ جو بیسکلی ٹاپ اڈر کے جو ایشو ہے الحمدللہ وہ تو ہے نہیں کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے تو ہماری ٹاپ اڈرز الحمدللہ بالکل ایک سٹل ہو گئے ہیں الحمدللہ اور جہاں تک ہماری ایشو تھا وہ صرف میڈل آرڈر کا تھا جو میں خیال سے ابھی انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ سیریز میں جو ہمارے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کیونکہ سوئے مقصود اگر آپ دیکھتے ہیں تو سوئے مقصود اگر پہلے پیریڈ دیکھ لیں ہمارا جو پہلے پیریڈ پی ایسل کا تو نیچے کلیا ہے پانچ چھے پہ کلیا ہے چار پانچ چھے پہ کلیا ہے وہ کراچی والا اور اس وہاں پہ بھی اس نے پرفارم کی دوسرے ہی کہ پاکستان ڈومیسٹک میں بھی جنا وہ پہ نیچے ہی کلتا ہے تو حمدلہ اس کو میرے خیال سے یہ ایک رول دیا تھا ہمیں سوئے مقصود کو پی ایسل میں جس میں اس نے آوٹسینڈنگس بھی بہت عالی کر دیا الحمدلہ مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس کلیبر کا پلیر ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ایڈجس ہو سکتا ہے ہمارا سوئے مقصود اور جہاں تک ہماری بات آئی تو انشاءاللہ ٹیمی خاطر جہاں پہ بات آئی گی تو انشاءاللہ میں اور کپتان دونوں کہ کپتان خود بھی قربانی کے لئے تیار ہے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں تو جہاں پہ ٹیم کو سوٹ کرے گی وہ چیز کوئش کریں گے گوز پہ جائیں انشاءاللہ جی اسلام علیکم رضوان رضوان آپ نے پاکستان سوپر لیگ سکس میں سب سے پہلے آپ کو مبارے کو چیمپئن بنے آپ نے اپنی سمائل سے تمام ناکرین کو جواب دیا اور پرفارمنس سے جواب دیا تو یہ بتائیں فیلنگ سے ایسی تھی ویسے اور دوسرا سوال یہ کہ یہاں صرف ہم انگلینڈ میں ایک وڈی ای سیریز چیز سکیں ابھی تک اور ایسا کیا کانفیڈنس ہے اس بار کہ انگلینڈ جیسی ورلڈ جیمپئن کو ہرا دیں گے دیکھیں جی جزاک اللہ خیر پہلے تو مبارکی کے لئے دوسرا یہ کہ سمائل تھوڑا سا بطلب کہ بس وہ اللہ جل جلال کے احسان کرم اور وہ وقت انسان کو یاد جاتی ہے کہ جب انسان مطلب یہ کہ میں آج تک جلتا نہیں تھا بالکل روپ کے باہر ہوتا تھا اور انتم اللہ فاق نے مجھے موقع دیا اور اللہ فاق نے پرفارمس کر رہی اللہ فاق نے سٹیج پر کڑا کروا دی کہ چیمپئن پھر اس پریزنٹیشن میں میں ہتا اور مجھے ٹرافی میں نے اللہ فاق یہ فضل سے پکڑی تو یہ ایک عجیب سے وہ ٹائم ہوتا ہے جو انسان بیان نہیں کر سکتا اور جہا تک آپ نے کی ہے بات کی ہماری اپنینٹ کو ہرانی کی دیکھیں جی ہمیشہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو انگلینڈ میں ہماری ٹیم بہت اچھی کے لیے الحمدللہ یہ اب اس نے شروع سے اگر آپ دیکھ لیں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس کے بھی جیت کا ایک بیڑ آپ کے پیچھے جیت کا الحمدللہ جو آپ چھے سیریز الحمدللہ ہم جیت چکے ہیں اور چی خاصی مطلب ٹیموں سے ہمارے اپنے اپنے ملک میں ہوم آوے دونوں اس ٹیم کو ہرا چکے الحمدللہ تو آپ کو پاس ایک کانفرینٹ ہوتا ہے اور جس طرح ہمارے پلیئر جس طرح پرفارم کر رہے اگر آپ اپنی پلیئروں کی بات کر رہے جس طرح ہمارا بابر بھئی ہے فخر زمان ہے شاہین شاہ ہے ہمارے پاس تو میرے خیال سے جھکمی تھی ہے ہماری وہ انشاءاللہ وہ ساری کبوریوں کی سیریز میں انشاءاللہ بہت ڈیفرن ملے گا انشاءاللہ آجا اسلام علیکم ریزان بھائی جی والیکم اسلام علیکم ریزان بھائی اب پی ایس ایل کے بات ڈائریک آپ انگلینڈ چلے گئے تو کوئی پلان ہے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے بعد ملتان جا کے جو ہے وہ ٹروفی کے ساتھ سیلیگریٹ کرنا ہے ملتانیوں کے ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تو تینوں فارمٹ میں اچھا کھیل رہے ہیں لیکن کون سا وکٹ کیپر ہے جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ نے جو ہے وکٹ کیپنی شروع کی پاکستان کا ہے یا پاکستان سے باہر کا ہے دیکھیں جی پی ایس ایل کے بعد پی ایس ایل کی ٹروفی کو انجوئی کرنا مجھے مشکل لگ رہا ہے کیونکہ جتنی سیریزز آگے آرہے ہیں ابھی یہاں سیویسٹرنڈی رسم دی سے پھر میرے خلق سے وانستان کی سیریز ہے وانستان کے بعد پتہ نہیں میرے خیال سے کوئی سیریز آنے والی ہے پاکستان میں پھر اس کے بعد جو ہے نا ورڈ کپ ہے پھر اس کے بعد سیریزز ہے تو میرے خیال سے جو پی ایس ایل میں بھی تھا تو میں نے چیزوں کو زیادہ دور رکھا ہے کیونکہ جب میں کوشش کرتا ہوں کہ پریزنڈ ٹائم پہ جو ہوں اس کو انجوئی کرو تو اللہ ہم نے پی ایس ایل میں تھا تو پی ایس ایل کو انجوئی کیا ہے پاکستان ٹیم میں آگئی ہو تو میرے خیال سے وہ میرے جو جو چیز تھی پیچھے ملتان سلطان والی میرے خیال سے ختم ہو گئی ہے جب انشاءالہ نیکس ٹائم ملتان سلطان کے لیے قریب آئیں گے تو اس کے لیے پورا سوچیں گے ہاں کئی پہ ضرورت ہو یا کوئی چیز کی ضرورت تو ہم ضرور آویلے بالے اس کے لیے مگر یہاں پہ مرخواہ سے پریزنڈ میں رہنا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیریز کے بعد اسی سیریز اور تو بھی آپ ایک سیریز پہ ایزی نہیں ہو سکتے ہیں اگر اوپر سے اوپر ٹیم کو جانا ہے انشاءاللہ تو ہمیں کبھی ایک سیریز جیتنے کے بعد ایزی نہیں ہو کیونکہ ایک چیلنج کے بعد دوسرا چیلنج سر پہ ہے اور دوسرا سوال کیا تھا میں بھول گیا وہ یہ آپ نے کون سا وکیٹ کیور ہے جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں آج بردر دیسے شروع میں تو دیکھیں جی میں نے مجھے پسند ہوتا وہ ایڈیم گل کرشتا جس کو میں نے دیکھا تھا اس کی کیپنگ مگر یہ ایک اگر بیٹرز کی بات کرو تو مجھے ایک تائم پہ تندول کر زیادہ پسند تھا مگر آج اگر میں دیکھو تو ابی دی ویلیڈرز مجھے جب سے زیادہ پسند ہیں اور اگر کیپرز کی بات کرو تو ایک تائم پہ جب میں دیکھتا تھا پاکستان میں تو راشد بھائی کی کیپنگ میں زیادہ دیکھتا راشد بھائی کی راشد لتیش کی مجھے بہت پسند تھی مگر جب اینڈ ٹائم پہ میں نے جب میں نے جب کلیکشن جب توڑی توڑی سمجھ کیپنگ کی تو میں زیادہ پسند کرتا تھا وہ زل کرنے کو جس طرح اس کی کلیکشن تھی یا مدلل جس طرح اس نے افرد ایک دو تی تین میجز میں میں نے لائف دیکھا تھا اس کو تو یہ مختلف 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 چیزیں جو دیکھ پسند کرنا جو سیریز کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس طرح بھی ہوگی کہ فینز اس پار اللہ ہو رہے ہیں تو کتنے ایکسائٹیڈ ہیں آپ کے فینز کے درمیان آپ سیریز کھیلیں گے اور کس حوالے سے تھوڑا سا بتاتے ہیں برادر یہ ہے کہ فینز تو آپ پتا ہے کہ رحمہ چیئرمن صاحب نے بھی کہ فینز ہم کہلتے ہیں مگر اس طرح مزہ نہیں آتا مگر ہم اس طرح انگلینڈ کی فینز ہیں اور پاکستان کی فینز ہیں سیم سیم ہی کیونکہ پاکستان میں جتنے فینز ہمیں ملتے اس کے بعد اگر ہمیں کوئی فینز ملتے تو انگلینڈ میں ملتے ہیں انشاءال ان کی سپورٹ ان کی جو بکار ہوتی ہمیں ہمارے لئے ضروری ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ چیز کا پریشر لیں تو میرا خیال سے کسی پیر بھی فینز کا پریشر اس لئے نہیں ہوتا کیونکہ سارے لڑکے سے کسی چیز کے ساتھ آدھی ہو چکے اور ہمیشہ سے کیلتے آ رہے تو میرے خیال سے اس چیز خاص پریشر نہیں ہوتا لڑکو بس لاش کرسی میں دیتے ہیں بیجر کنیشن جیل اور باری شہر آج بیجر سیشن پر رہیں آتیق بھئی آپ کر ریزوان بھائی یقین بہت شکریہ ابراہیم بلکل آخری وقتوں بھائی آپ کے ناشتے کا ٹائم بھی ہو رہا میں تو صریف یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یونس خان تھے تو آپ سے کافی ٹپس لیتے تھے لیکن آپ یونس خان نہیں ہے تو آپ کیا کمی محسس ہوگی دیکھیں جی یونس بھئی ہمارے لیجرنڈ ہیں الحمدلللہ اور ہمیشہ سے جب ہم پیویلین میں ہوتے تو آپ سے فائدہ لیتے ہیں جس طرح اگر آپ جس طرح وقار بھی ہے بہت رس فائدہ ہو رہا ہے تو مطلب ان سے فائدہ ہوتا ہے الحمدلللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کر thank you so much جز وان thank you بہت ہم بہت ہم بہت